اسحاق ڈار کی خاطر قانون میں ترمیم کی جاری ہے جی عمران خان کی مقبولیت کو اگر توڑنا ہے تو آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا جو آپ نہیں دے پا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاز جیٹل کے ساتھ ناظرین نگران حکومت نگران وزرعظم کی باتیں کافی عرصے سے چل رہی تھی کئی نام آئے مارکیٹ میں فلوٹ ہوئے آگے پیچھے ہو گئے اب جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام آگیا اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ خبر خود ہی لیگ کی اتحادی جماعتوں کا اور عوام کا رییکشن جاننے کے لیے اور جناب حیثن اقبال جو ہیں جو ہرے وقت تری پی سوٹ میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی ٹی وی پہ آکے ان کا نام کے مطلق گفتگو کی کہا کہ جی یہ ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے تو میں صرف یاد دھیانی کراؤں گا اسحاق ڈار صاحب کو جناب رضا ربانی صاحب کو فاروق اچنائک صاحب کو عیاس صادق صاحب کو اور باقی بھی کچھ زائد آمد صاحب ہوتے تھے لا منسٹر ابھی ان کے بیٹے ہیں میں نے ان کو بھی یاد کراؤں گا کہ اٹھارویں ترمیم جب پی پیس پارٹی کے دورے حکومت میں بنائی گئی تو اس وقت کیا تھا رضا ربانی صاحب اس کمیٹی کے ہڑ تھے نون لیگ کی طرف سے جناب عساق ڈار صاحب ساری ہنڈلنگ کرتے تھے اس میں انہوں نے کچھ اچھے فیصلے بھی کیے کچھ برے فیصلے بھی کیے ہیلتھ سوبوں کے حوالے ٹوٹل کر دی اس کا بیڑا غرق کیا ایڈیوکیشن کے مسائل بڑا برا کیا اسی طرح سپورٹس کیا وہ لوگ ابھی تک تنخواہیں کھا رہے ہیں سینٹر میں بیٹھ کے سوبوں میں بھی ان کا بجٹ جا رہا ہے نیف سی آوارڈ کے تحت تو میں موضوع سے اٹنا نہیں چاہ رہا موضوع یہ ہے کہ نگران حکومت کیسی ہونی چاہیے یہ رضا ربانی صاحب جو آئیڈیال لزم پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت پسند ہیں شفافیت پر یقین رکھتے ہیں مجھے ان کی باتوں میں بڑا یقین ہے میں ان کا بڑا ایڈمائرر بھی ہوں جناب عصاق ڈار صاحب کا نام آگیا جی اس میں ناظرین یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نگران حکومت بنے گی آرٹیکل دو سو تیس ہے یہ چپٹر کیر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ الیکشن ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے پرفارمنٹس پرفارم اس فنکشن تو اٹینڈ تو ڈے تو ڈے میٹرز وچ آر نیسیسری تو رن دی افیرز آف دی گورنمنٹ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بی امپارشل ٹو ایوری پرسن اینڈ پولیٹیکل پارٹی جناب عصاق ڈار صاحب غیر جانب دار ہیں نہیں قطن نہیں ہے وہ نون لیک کے سینئر اینما ہے وزیر خزانہ ہیں اب عصاق ڈار کی خاطر قانون میں ترمیم کی جاری ہے جی انتخابی اصلاحات کے نام پہ بڑی چیزیں آ رہی ہیں اس میں بارداد یہ ڈالی جا رہی ہے کہ جی یہ بڑے فیصلے بھی کر سکتی ہے جو کیر ٹیکر حکومت آئے یہ آئے گی اب آئے گی جس کی فیلال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ساکڈار صاحب سربائی کریں گے تو اس کی تین وجوہات بتائی جا رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مائدہ ابھی شہباز شریف کی کوششوں سے محنت سے ہوا ہے اس پہ اگر نگران حکومت نے کوئی اگلی ڈار صاحب کے علاوہ آ گیا اس نے کوئی گڑھ بڑھ کر دی تو اگلی کس نہیں ملے گی مائدہ متاثر ہو جائے گا دوسری یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کوشش ہے کہ وہ ڈار صاحب کے دور میں یعنی وہ وزیراعظم نگران ہو اور وہ پاکستان آئیں باعزت طریقے سے آئیں ان کا کیس ختم ہو ان کی سزا ختم ہو اور وہ الیکشن لڑکے اگلا جیت کر وزیراعظم بنے بلکل اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکل صحیح ہے ان کی سوچ از سیاسی لیڈر پھر اس میں ایک اور جو خدشہ ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ٹوٹل ان کا نام نہیں بندہ آ گیا کوئی ایسا ٹیکنو کریٹ آ گیا جو نام آتے رہے حفیظ شیخ ہو گئے یا چیئرمن سینٹ ہیں صادق سنجانی ان کے نام آتے رہے موسن بیک صاحب کا نام آتا رہا الیکشن کہیں ملتوی نہ ہو جائیں تو الیکشن اگر دار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ملتوی ہونے ہوئے تو پھر بھی ہو جائیں گے اس چیز کی کوئی گھرنٹی نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی الیکشن اگر ہونے ہیں تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ اچھے فیصلے کر کے بھی عوام میں چاہیں عمران خان کی مقبولیت کو اگر توڑنا ہے اس کا تو آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا جو آپ نہیں دے پا رہے دوسری بات ناظرین میں نے یہ آپ کو بتانی ہے کہ دار صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے دار صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں بس ان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے فورا جذباتی ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کنٹرول کیا کریں غصے کو اب یہ کیسے گئے تھے جی باکستان سے باہر دوہزر اٹھارہ میں شاید خاکان عباسی صاحب وزیراعظم تھے جو مجھے واقفان احال نے اس وقت بتایا کہ ایک دن بطور وزیر خزانہ یہ پنجاب آؤس آتے ہیں تو ان کی چود دن عصار علی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے وہاں یہ شیورنگ کر رہے تھے کوئی ان کو ذہنی پریشانی لگی ہوئی تھی ذہری بات ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو وہاں چود دن عصار صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ دار صاحب آپ مہربانی کریں آپ کوئی بھی طریقہ اپنائے پاکستان سے باہر چلے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ نے ایک سو چونسٹھ کا بیان جنرل پرویزم شرف کے دور میں دے دیا تھا اور شریف فیملی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوبارہ نہ ہو جائے تو پھر اگلے دن شاید کا کان عصار صاحب کے پاس ہو گئے وہ وزریعظم تھے انہوں نے اپنا جہاز دیا یہ ایک بطور وزیر خزانہ ایک کانفرنس میں گئے سنٹرلیشن ملک میں اور وہاں سے پھر لندن چلے گئے پیچھے جیلیں کون کا اٹھتا رہا شہباز شریف خواجہ آصف احسن اقبال حمزہ شہباز فواز حسن فواز آہد چیمہ خواجہ سعید رفیق سلمان رفیق اگر میں کسی کا نام بول جاؤں تو ہو سکتا ہے اتنی لمبی لسٹی جیلیں وہ کا شاید خاکان عباسی وہ جیلیں کارتے رہے تو نگران وزیعظم کا کرا جو ہے وہ دار صاحب کے نام ہی نکلنا ہے بھئی اور کوئی شخص نہیں نظر آرہا جس نے قربانی دی ہو پارٹی کے لیے یہاں رہتے ہوئے پاکستان میں اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں ناش شہبز کے بڑے قریبی رشتہ دار بھی ہیں یہ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے اب اب سب سے آئیم پہلو یہ ہے یہ کیسے منائیں گے اس کو آسف زرداری کو منائیں گے تو کیا کچھ دینا پڑے گا پھر مولانا فضل الرمان صاحب کو منانا پڑے گا اس کے لیے کیا کچھ خزانے کے موں کھولنے پڑیں گے کوئی اور طریقہ کیا کرنا پڑے گا ان کو بھی منانا پڑے گا وہ دونوں ابھی تک پارٹیاں تردید کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس عساق ڈار کا نام نہیں آیا پھر یہ آپ ناظرین یاد رکھیں کہ ماضی میں ایک نگران وزریعظم بنے تھے مہین قریشی صاحب انیس سو ترانوے میں وہ بھی باہر سے ہی آئے تھے ان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا پاکستان کا اس وقت پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور ان کو نگران وزریعظم بنایا وہ اور الیکشن کو آکے چلے گئے اس الیکشن کے نتیجے میں پی پاسپارٹی کی اکومت آگئی تھی دوبارہ اب جو ایشیوز ہیں عوام میں جانے والے کیا ڈار صاحب کو نگران وزریعظم بنانے کی صورت میں مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر اور عوامی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا سب سے بڑا سوال اس وقت یہی ڈسکس ہو رہا ہے عوام جو غریب ہے اس کو کوئی غرض نہیں آئی ایم ایف سے مائدے میں یہ ہو گیا فلان ہو گیا اس کو تو اپنی روٹی مہنگی اس کو مل رہی ہے چینی ایک سو ساٹھ رپے کلو ہو گئی ہے جب عمران خان کے دور میں مہنگی ہوئی تھی تو بہت چھوار مچا تھا اب کیوں نہیں چھوار مچ رہا بھئی کیوں نہیں بات ہو رہی اس پہ پھر پیٹرل پھر بجلی کی قیمتیں آصف کرمانی بھی بول پڑے ہیں جی اور بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے وزریعظم کو بار بار ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے وضاعتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ جی دو سو یونٹ والے پہ وزریعظم صاحب وہ جو نیپرا کا نوٹفیکشن ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سو یونٹ جو خرچ کرے گا اس کو ایک ہزار رپیا اضافی مل پڑے گا جو دو سو یونٹ خرچ کرے گا اس کو دو ہزار سے اوپر مل پڑے گا ٹیکس لگا کے آپ کو پھر بیروکریٹس غلط پریفنگ دے رہے ہیں وزریعظم صاحب اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں قسمت اگر ڈار صاحب کے نام لکھی ہوئی ہے وزریعظم بننے کی تو وہ بن جائیں گے اگر کوئی اور کہیں سے نام آ گیا کوئی ایسا نام آ گیا تو پھر کیا کریں گے تو لہٰذا سارے پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے قانون میں ترامیم ہو رہی ہیں اس کا میں نے آپ کو خاکہ بتا دیا ہے تو اٹھارویں ترمیم بھی پھر ختم کر دیں نگران سیٹ اپ کا سسٹم بھی ختم کر دیں نا اس میں لکھا ہوا ہے غیر سیاسی شخصیت ہونی چاہیے نگران حکومت میں جو الیکشن نہ لڑے اور اس کا کوئی رشتدار بھی الیکشن نہ لڑے اسی لئے ہمیشہ کسی جج کو ڈونڈا جاتا ہے کسی بیوروکریٹ کو ڈونڈا جاتا رہا ہے نگران وزریالہ اور وزریازم کے لئے ماضی میں ہوتا رہا ہے یا کوئی ٹیکنوکریٹ ڈونڈا جاتا رہا ہے تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کی ہیں نون لیگ کی قیادت کو بھی مزید سنجیدہ انداز میں غور کرنا ہوگا کہ عوام کے پاس کیا نا یہی نعرہ لے کے جائیں گے کہ پاکستان کو ڈیفال سے بچا دیا بہت اچھی بات ہے میں روز اس بات پہ تعریف کرتا ہوں وزریالہ عظم کی کہ انہوں نے بڑی محنت کی عوام کو دینا بھی کچھ پڑے گا نا آپ کو بھئی ووٹ لینے کے لیے یہ تو نہیں عوام کے پیٹ کاٹ کے آپ ووٹ ان سے پھر کہیں گے جی ووٹ بھی آپ کو دیں تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں انشاءاللہ کل مزید اس سوالے سے فیڈبیک لے کے پیپس پارٹی کا اور دیگر جماعتوں کا آپ کی خدمت میں ناظر ہی ناظر ہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ